اسلام علیکم ناظرین اپنے پینلسٹ کی طرف میرے ساتھ موجود ہے ناظرین آپ سب کی جان کرکٹ کی شان حافظ عمران اسلام علیکم موالکم اسلام میرے بہت شکریہ آپ کا حافظ امید ہے آپ کہہ ریت سے ہوں گے بالکل ٹھیک الحمدللہ ناظرین دوسری چانے آپ سب کی فیوریٹ آپ کے کومنٹس کو شامل کرنے والی ریدہ زینب اسلام علیکم باریکم اسلام شکریہ آپ سے شروع کریں گے صرف راز کیونکہ کم کار کردگی بیجا سے سٹپ بیک ہوئے اور ازوان آگے بڑے تو کیا یہ تبدیلی ہمارے لئے بہتر ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں کل ہو رہی ہیں ایک تو پاکستان اور آسٹریلیا کا ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور جنوبی آفریقہ کا بھی ٹیسٹ میچ کل سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی ایک طرف پاکستان کے لئے یہ ٹیسٹ میچ اہمیت اس لئے رکھتا ہے کہ پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ ہا رہا ہے اور تبدیلیوں کے ساتھ پاکستان میدان میں اتر رہا ہے سپن باولنگ کے لئے کیا دیکھنا ہے یہ کپتان نے کہا ہے کہ وہ اس کو کل دیکھیں گے لیکن جو سب سے اہم چیز جس پر آپ نے بات کی ہے اور کپتان پاکستان ٹیم نے بھی کہا ہے کہ ہم نے سرفراز کو ڈراؤپ کرنا در ان کے لئے سخت لفظ ہوگا لیکن بہرحال ڈراؤپ ہی کیا ہوگا آرام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تھک گئے ہیں ہیں تو آپ کو آرام کی ضرورت ہے جب آپ کو ٹیم کی ایک ٹیسٹ میچ آپ کھیلتے ہیں اور دوسرے میں آپ شامل نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈراؤپ کیا گیا اور آپ کی جگہ پر کسی اور کو شامل کیا گیا تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو بہت کلیر ہونا چاہیے مطلب آپ ڈراؤپ کر رہے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم ڈراؤپ کر رہے ہیں آپ کس کے لئے کر رہے ہیں آپ کے خیال میں اس سے پاکستان کی ٹیم کو فائدہ ہو سکتا ہے اب یہ فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے یہ غلط ثابت ہوتا ہے اس کا تو فیصلہ وقت کرے گا جب ٹیسٹ میچ ختم ہو جاتا ہے نتیجہ جب آتا ہے کیا رضوان پرفارم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں یہ کلک بہن سکتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کلیر ہونا پڑے گا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ کسی کی غیر ضروری طور پر تعریف کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی کے بارے میں غیر ضروری طور پر آپ کو بہت زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت ہے جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ پاکستان کیلئے کھیل رہے ہیں آپ انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہے ہیں تو پلیس ڈروپ ہوتے ہیں وسی مکرم بھی ڈروپ ہوئے پاکستان کی ٹیم سے بڑے وسی وقار یونس 99 کا پورا ورلڈ کپ باہر بیٹھے رہے ہیں ایک میچ میرا خانون کو ملا تھا وہ بھی پاکستان میچ ہا رہا تھا یہ کہنا اسی طریقے سے یہاں پر وہاب ریاض صاحب نے کہا کہ ہم ہاری اس کو ڈروپ نہیں کر رہے اس کو آرام دے رہے ہیں اور کیمپیں بھولا رہے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ انفورچنیٹ اس لیے ہے کہ یہ فیصلہ سازی بہت خراب ہے پاکستان کی ٹیم کے سوچنے والوں کی کہ کیا اگر رزوان کی آسٹریلیا میں بہتر کارکرگی ہے اس سے پہلے اس دورے سے پہلے تو کیا ان لوگوں کو پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے سے پہلے ان کی کارکرگی کیسی تھی وہاں پر اور آپ اس طرح سے کھلاڑیوں کے مستقبل کے ساتھ یا ان کی ساکھ کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جب آپ وہاں پر گئے ہیں تو آپ کی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے تھی کہ رزوان یہاں پر زیادہ بہتر آپشن ہے تو آپ پہلا ٹیسٹ میچ رزوان کے ساتھ جاتے ہیں آپ نے سرفراز کو پہلا ٹیسٹ میچ کھلایا آپ نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کھلایا یا آپ کی اتنی سوچ نہیں تھی یا آپ کی حکمت عملی میں یہ چیز شامل ہی نہیں تھی یا آپ اس کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو سکتا ہے تو دوسرے ٹیسٹ میچ میں آپ نے صرف سرفراز کو ڈراب کیا اور آپ نے ان کی جگہ پر رزوان کو لیا ہے دیگر بلے بادوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا ان کی شورٹس ایسے تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ ڈراب نہیں ہو سکتے پھر اگر آپ نے ایک ٹیسٹ میچ کی کارکرگی پر ہی فیصلہ کرنا ہے تو یہ محمد حفیظ صاحب نے پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد کہا تھا کہ ہم ایک کارکرگی پر فیصلہ نہیں کرتے ہیں انہوں نے صرفراز کا نام لے کر کہا تھا کہ وہ زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر پائیں تو یہ پاکستان کے لیے کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اچانک ایک دن کچھ اور سوچیں اگلے دن کچھ اور سوچیں آدھے گھنٹے بعد کچھ اور سوچیں ایک گھنٹے بعد آپ کا فیصلہ کچھ اور ہو جائے تو جب آپ بینر قوامی سطح پر کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ایک تو آپ کی سوچ میں تسلسل ہونا چاہیے آپ کی سوچ عام کرکٹر جیسی یا عام شہری جیسی یا عام پاکستانی یا عام کرکٹ فینس جیسی نہیں ہونی چاہیے فینس جیسی نہیں ہونی چاہیے آپ کی سوچ میں پختگی ہونی چاہیے جب آپ فیصلے کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک فکر نظر آنی چاہیے اس میں آپ کو ایک خیال نظر آنا چاہیے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اللہ کرے کہ پرفارم کریں رضوان اور پاکستان کے لئے اچھا ہو لیکن سرفراز بھی پاکستان کے کھلاڑی ہیں سرفراز پاکستان کے کپتان رہے ہیں چیمپئن کرکٹر ہیں آپ کو بہتر انداز میں کھلاڑیوں کے ساتھ ٹریٹ کرنے کا فن آنا چاہیے یہ بینرقوامی سطح پر جب آپ کھیلتے ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ ہم آرام کروا رہے ہیں ہم ڈروپ نہیں کر رہے ہیں آپ کہیں کہ ہم نے ڈروپ کیا ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے جب آپ نے کیا ہے ڈروپ تو آپ کہیں کہ ہم نے ڈروپ کیا ہے آپ کے ٹیم ڈریکٹر نے پہلے ٹیسٹ میچ کے ہارنے کے بعد ان کا نام لے دیا تھا تو یہ قطع نظر اس کے دونوں پاکستان کے کھلاڑی ہیں سرفراز اور رزمان جو بھی کھیلے پاکستان کے لئے پرفارم کریں پاکستان کے لئے بہتر نتائج لے کر آئیں لیکن جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کو بہارحال ضرور سوچنا چاہیے اگر سرفراز کو ایک میچ کی کارکردی پر آپ ڈروپ کر سکتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے سرفراز کہے جی ٹیم ڈریکٹر کی بھی حکمتی حملی پہلے میچ میں ٹھیک نہیں تھی اس کو بھی باہر کریں اس کی جگہ پر نیا ٹیم ڈریکٹر لے کر آئیں یہ سوال ہوں گے نا جب آپ لوگوں کو اس طرح سے کریں گے تو لوگ آپ کو جواب میں ویسے ہی آپ کے ساتھ برطاؤ کریں گے تو یہ بڑی افسوسناک چیز ہے لیکن بہارحال کلیارٹی ہونی چاہیے جو ٹیم کے لیے بہتر ہے وہ ہونا چاہیے بلکل جیسا حافظ آپ نے کہا کہ ہمیں کلیارٹی کی ضرورت ہے میں پروفیشنلزم کی ضرورت ہے نا صرف یہ کہ ہم لوگ کھیلنے کے دوران یہ سوچیں کہ فلاں پلیئر جو ہے وہ اپنی پوزیشن پر ٹھیک سے موجود نہیں ہے اس کو سٹیپ بیک کیا جائے اس کو ڈراؤپ کیا جائے فکر زمان کو ہم نے ورڈ کپ میں پیچھے کر دیا پھر ہم اس کو آگے لے آئے پھر جب اس نے پر فارم کیا ہم نے تاریفوں کے فل بان دیئے ہم لوگ اس طرح کی چینز کرتے رہتے ہیں اسی والے سے مریدہ آپ کی طرف آؤں گی کیا آپ کے پاس آج کوئی ایسا کومنٹ ہے جو ذرا تھوڑی جان ڈال دے ہمارے شو میں سلام نے بھی جان ڈالنی ہے کیوں ہی ڈالنی ہے بلکل سٹارٹ سٹارٹ ہے شو آشتہ دیکھیں گے تب ہی آشتہ آگے چلتے چاہیں گے لوگ اپنی چٹپٹے سے سوالات پوچھتے چاہیں گے بلکل حافظ صاحب آپ کو سلام بولتے ہیں بھارت سے ہوں بہت شکریہ جی ان سب لوگوں کا جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں جو آپ لوگوں کے خیالات کو سنتے ہیں آپ لوگ بھی یہاں پر اتنا ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں شو کے دوران تو وہ تمام لوگ ہم سب کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں ہم سب کا بہت بہت شکریہ جو لوگ دیکھتے ہیں پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں ناظرین جیسا ریدہ نے بھی کومنٹ شامل کی ہے سلام دوہ شامل کی ریدہ کی بھی بڑی خاص خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پیس اچھا پر فارم کر رہے ہیں ریدہ ہمارے پاس اچھے کومنٹس لے کر آئے ہیں تاریخیں لے کر آئے ہیں کہ آج پاکستان ٹیم کے لیے یہ میسیج آیا یہ میسیج آیا لیکن ہم لوگ ذرا دکھ کے ساتھ حافظ صاحب کی طرف دوبارہ موف کرتے ہیں حافظ صاحب جو مزید جو ایڈیشن ہوئی ہے جیسے حسن علی کھیل رہا ہے اب کیا یہ بھی ایک ایڈیشن اچھی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ حسن علی کیونکہ ورلڈ کپ میں کہیں پر اچھے رہے کہیں پر پھر تھوڑا سا مناسب پرفارمنس دیتے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹیسٹ میچ میں وہ اپنی جارہانہ انداز میں کوئی شکار کردگی دکھائیں گے دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں اگر آپ کے دیکھیں کہ جو پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا ہے عمومی طور پر جب آپ سیریز کا آغاز کرتے ہیں یا پھر جب آپ آغاز کرتے ہیں کسی بھی ٹورنمنٹ کا تو جو پہلے میچ میں آپ ٹیم کھیلاتے ہیں ایک خیال سے آپ کی وہ بیسٹ ٹیم ہوتی ہے ایک خیال سے وہ آپ کی بیسٹ ٹیم ہوتی ہے اور دنیا کی بہترین ٹیمیں جو ہیں وہ پہلے میچ میں اپنی بیسٹ ٹیم کے ساتھ جاتی ہیں آسٹریلیا نے پہلے میچ میں پاکستان کے خلاف اپنی بیسٹ ٹیم کھلائی آپ دیکھئے گا ان کے طرف سے شاید ہی کوئی آپ کو تبدیلی دیکھنے کو ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے مینجمنٹ نے پہلے میچ میں پرت میں اپنی بیسٹ ٹیم نہیں کھلائی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی فاش غلطی کیوں ہے جب آپ ہائیسٹ لیول پر ٹیم کی کوچنگ کرتے ہیں تو وہاں جا کر آپ اس انداز میں تجربات نہیں کر سکتے آپ دلیور کرنے کے لیے ہیں وہاں پر یہ کوئی انڈر نائنٹین کی ٹیم نہیں ہے یہ کوئی انڈر سکسٹین کی ٹیم نہیں ہے یہ پاکستان کی ٹیم ہے ٹھیک ہے یہ نیشنل ٹیم ہے یہاں پر آپ نے دلیور کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے پہلے ٹیسٹ میچ میں جن کھلاڑیوں کو موقع دیا ان میں سے خورم تو بدقسمتی سے انفٹ ہو گئے تو باقی تمام لوگ تو آپ کے پاس وہی ہیں جو پہلے بھی موجود تھے تو آپ نے بیسٹ ٹیم نہیں کھلای اب آپ میر حمزہ کی طرف جائیں آپ حسن علی کی طرف جائیں آپ ساجد خان کی طرف جائیں آپ رزوان کی طرف جائیں تو آپ گن لینا آپ نے تفیلیاں کتنی کر دی ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے حسن علی ایک تجربہکار کرکٹر ہے وہ دوہزار سولہ سترہ سے پاکستان کیلئے چکٹ کھیلے ہیں سات آٹھ سال کا ان کا انٹرنیشنل کرکٹ کا تجربہ ہے اس دوران انہیں این آؤٹ کا شکار رہے فٹنس مسائل کا بھی سامنا رہا ایک ایسے کرکٹر ہے جو جان مارتے ہیں اچھے اچھی سپیرٹ کے ساتھ اچھے جووش اور جذبے کے ساتھ گیندبازی کرتے ہوئے دکھائ دیتے ہیں ان کو گیندبازی کرنا ہے جب آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو زرین کوارکستے ہوئے اور آپ کو پجرے گن疫بازی کو عادت پڑتی ہے ٹیسٹ میچ میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو لمبی گیند بازی کرنی ہے آپ کو ایک ہی جگہ پر تسلسل کے ساتھ چینل بولنگ کرنا پڑتی ہے آپ کو پیشنس کے ساتھ بولنگ کرنا پڑتی ہے آپ کو بلے بازوں کو آؤٹ کرنے کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر لگائے گا ادھر چلا جائے گا تو وہ آؤٹ ہو جائے گا اس قسم کی صورتحال ٹیسٹ میچ میں نہیں ہوتی ہے اب دونوں میر حمزہ کے بارے میں ہمیشہ بہت سی بات ہوتی ہے اور فرس کلاس کرکٹ کے بہت اچھے اور نمائی پرفارمنس میں ان کا شمار ہوتا ہے اب ان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں موقع ملتا ہے دیکھیں وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی اگر آپ ماضی کی کرکٹ کو دیکھتے ہیں بالخصوص انٹرنیشنل کرکٹ کو یا پھر ان کی فرس کلاس کرکٹ کو جہاں جائے انہیں موقع ملا ہے انہوں نے یہ ثابت تو کیا ہے وہ اچھے بولرز ہیں آپ گین کل جب ٹیسٹ میچ شروع ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے پاس اس وقت یہ ہی بیسٹ ہیں آپ کو سپیشلس کے ساتھ جانا چاہیے کتا نظر اس کے کہ آپ کا نتیجہ آپ کے حق میں نہیں آتا گو کہ آپ نے پارٹ ٹائمز کھلا کر آل راؤنڈرز کے ساتھ بھی آپ کا نتیجہ تو حق میں نہیں آیا لیکن جب آپ سپیشلس کے ساتھ جاتے ہیں تو ایک سوچ یہ ضرور پیدا ہوتی ہے آپ میں کہ آپ کم از کم جو آپ کے پاس بیسٹ آویلیبل ہیں آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کرنے میں کامیاب ہوں گے تو پاکستان کے لیے آپ سپیشلس کے ساتھ جاتے ہیں تو ساجد ہوں گے تو لمبی گیند بازی کریں گے میر حمزہ ہوں گے تو لمبی بالنگ کریں گے حسن ہوں گے تو لمبی بالنگ کریں گے تو کم از کم آپ روکنے کے لیے ایک کپتان کے پاس مخالف ٹیم کو اپنے جو اس کے وسائل ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ مختلف قسم کے تجربات میچ کے اندر کر سکتا ہے